میڈل ایسٹ میں ایران اور اسرائیل کے بیٹھ چل رہے لڑائی اور گم بھیر ہوتی جا رہی ہے پچھلے حملے میں ایران نے اسرائیل کے اس جگہیں پر حملہ کیا تھا جو کسی دیش کے لیے آتما کہی جاتی ہے دراصل ایران اسرائیل کے سب سے سرکشت ستھانوں میں سے ایک نیواتم ایر بیس پر حملہ کرتا ہوا دکھائی پڑا جو کی نیگیو ریگستان میں موجود ہے ایران کے حملے سے بے شک وہاں رکھے ہتھیاروں کو کچھ نہیں ہوا اور نہ ہی کچھ زیادہ نقصان ہوا لیکن یہ اپنے آپ میں بڑا سوال ہے کہ ایران کا اسرائیل کے مسائلوں تک پہنچنا کیا واقعی میں خطرے کی گھنٹی نہیں ہے ایران کے دوارہ کیے گئے حملے سے اسرائیل پر گہرا اثر پڑا ہے اسی حملوں کی تصویر جب سامنے آئی تو صاف طور پر دیکھا گیا کہ ایران کے حملے سے کیسے اسرائیل تھوڑا سہمہ دکھ رہا ہے ہتھیاروں کے معاملے میں ایران اور اسرائیل کون زیادہ طاقتور ہے یہ سوال بھی خوب اٹھنے لگا سیٹلائٹ ایمیجز سے یہ دعویٰ ہوا کہ ایران نے جو بیلیسٹک مسائلیں دا گی اس میں اسرائیل کے مدھے پوروی علاقے میں موجود نیواتیم ائر بیس کافی پرباوت ہوا یہیں پر اسرائیلی ائر فورس کا سب سے آدھونک ایف تھرٹی فائیو لائٹننگ ٹو سٹیلتھ فائٹر جٹ تینات ہے ایران کا دعویٰ ہے کہ اس نے بیس فائٹر جٹ برباد کر دیئے وہیں اسرائیل اس دعویٰ کو نکار رہا ہے حالانکہ سیٹلائٹ تصویروں میں یہ سپسٹ نہیں ہے کہ جو سٹیلتھ فائٹر جٹ ہیں انہیں نقصان ہوا بھی ہے یا نہیں اس ہینگر میں وہ تھے بھی یا نہیں یا جس طریقے کے نقصان کی خبریں آئیں اس وقت ائر بیس پر کیا کیا تھا کیونکہ ائر بیس پر کئی جگہیں گڑے بنے ہوئے دکھائی تو پڑ رہے ہیں جو کی مسائلوں کی ٹکر سے ہی بنے اب وہاں پر کتنا نقصان ہوا اس کے لیے اسرائیل ابھی تک کچھ کہنے رہا ہے اسرائیلی سینہ نے یہ ضرور کہا کہ حملے میں کئی مسائلیں گری لیکن اس نے کسی بھی فائٹر جٹ ویمان ڈرون ہتھیاروں کو کسی کو نقصان نہیں پہنچایا مسائل حملے میں آفیس بلڈنگ پر مینٹیننس ایریا بھی شتیگرست ہوا ہے ان مسائل حملوں میں اسرائیل کے کسی سینک کے مارے جانے کی خبر بھی نہیں ہے اسرائیلی ملٹری کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کے کچھ ائر بیس پر حملے ہوئے ہیں نقصان ہوا ہے لیکن وہ ایسا نہیں ہے جس سے کہ ہمارا کام رکھ سکے ہمارے جیٹس ابھی بھی ائر بیس سے اڑان بھر رہے ہیں سبھی کام طریقے سے کیے جا رہے ہیں ہم اپنے دشمنوں کی ہر حرکت کا موتوڑ جواب دیں گے ہتھیاروں کی بات ہو رہی ہے تو آپ کو بتا دیں کہ ایران اور اسرائیل کے بیچ مسائلوں میں بیلسٹک مسائلیں ایران کے پاس ہیں تو ڈرون کے ماملے میں پوری طرح سے میڈل ایسٹ میں سب سے آگے ایران دکھائی پڑتا ہے اسرائیل اپنے ڈیفنس سسٹم آرین ڈوم کے لیے جانا جاتا ہے آدھونک لڑاکو ویمانوں کے ماملے میں بھی اسرائیل کہیں زیادہ آگے ہیں گلوبل فائر انڈیکس نے ایران کی ملیٹری پاور کو دنیا میں چودہویں اسثان پر رکھا ہے جبکہ اسرائیل کو سترہویں اسثان پر اسرائیل کے پاس کل سینکوں کے سنکھیا گیارہ لاکھ اسی ہزار کے آس پاس ہے اس میں چھ لاکھ دس ایکٹیو سینک ہیں دوسری طرف اسرائیل کے بات کریں تو کل چھ لاکھ ستر ہزار ان کے پاس سینک ہیں جن میں ماتر ایک لاکھ ستر ہزار ہی ایکٹیو ہیں اسرائیل اور ایران کے بیچ ائر فورس کی بات کریں تو یہاں ان کے پاس 612 ائرکرافٹس ہیں اس میں 241 فائٹر جٹ ہیں 49 اٹاکنگ ویمان ہیں اسرائیل کے پاس 12 ٹرانسپورٹ ویمان بھی ہیں اور 146 ہلیکوپٹر ہیں ان ویمانوں کی بات کریں تو اس میں اسرائیل کے پاس F-15, F-15 اور F-35 کے آدھونک اللاکو ویمان بھی ہیں جبکہ ایران کے پاس فلحال پورانے فائٹر جٹ ہیں ایران کا مسائل کا جو جکھیرہ ہے اگر اس کی بات کریں تو ایران تھوڑا آگے دکھائی پڑتا ہے ایران کی سیجل مسائل کا رینج 2500 کلومیٹر تک ہے جبکہ خیبر مسائل کی رینج 2000 کلومیٹر تک ہے اس کے علامہ ایران کی حج قاسم مسائل کی رینج 1400 کلومیٹر ہے اور شہاب ایک کی رینج 300 کلومیٹر تک کی ہے وہیں زلفگار کی رینج 700 کلومیٹر اور شہاب دو کی رینج 800 سے 1000 کلومیٹر تک کی ہے ایران کی کی ایچ پچپن مسائل کی رینج 3000 کلومیٹر کی ہے اور خالد فرض کی رینج 300 کلومیٹر سے زیادہ کی ہے اس طرح سے ایران کے پاس بیلسٹک مسائلوں کا پورا جکھیرہ ہے لیکن ہاں اسرائیل جو ہے وہ تقنیق کے معاملے میں آگے ہو جاتی ہے جس طریقے سے تقنیق اسرائیل کی مضبوط بتائی جاتی ہے ایسا لگتا ہے کہ ایران ضرور سینے روپ سے مضبوط ہے لیکن تقنیق کے روپ سے اگر دیکھا جائیں تو اسرائیل زیادہ مضبوط استیتی میں دکھائی پڑتی ہے اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن دبائیں اور فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں آٹھ ملین پلس سبسکرائبر آپ کے اس بھروسے کے لیے بہت دھنیواد